میرے پیارے دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست گلشن ناکباد دوستو کل مجھے ایک سکول دوارہ ارنج کی گئی پیرنٹس میٹی میں ایک چیف گیسٹ کے دور پر امنتری کیا گیا وہاں بہت سارے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ آپ کچھ ایسا بتائیے کہ جس سے ہم اپنے بچوں کے کچھ اچھی آگتے ڈیبلپ کر سکے انہیں کچھ صدار سکے میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے کی میں بچوں کی عادتوں کے بارے میں بات کروں میں پیرنٹس کے صدرنے کے بارے میں بات کروں گا پیرنٹس کی ایبٹس کیسے ڈبلپ کی جائے میں اس کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوستو ہمارے دیش کے ایک بہت بڑا دربھاگ ہے کہ یہاں چھوٹا سا چھوٹا کام کرنے کے لیے ایک میکینک جو ہوتا ہے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے چھوٹا سا چھوٹا جوب کرنے کے لیے ایک ایجوکیشن کی ویوستہ ہوتی ہے ایک ایلیجیبیلٹی ہوتی ہے اس کی لیے ایک چھوٹا سا چھوٹا بیپار کرنے کے لیے اس کے لیے لیسنس کی جو ہوتی ہے لیکن یہ بڑی تراصدی ہے کہ پیرنٹس جیسے ایک پائس ہیپننگ کے لیے نہ ایلیجیبیلٹی کی جو ہوت ہے نہ ایجوکیشن کی جو ہوت ہے نہ کسی پرمیشن کی ضرورت ہے اس لیے ساتھیوں میں پیرنٹس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ بڑی آدھار بھوت اور بڑی بیسک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں سے پہلی بڑی بیسک بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم پیرنٹس کو یہ سبکار کر لینا چاہیے کہ بچے ہم سے پیدا نہیں ہوتے ہمارے مادھیم سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے ہمیں بچوں کو اپنی پروپرٹی نہیں سمجھنا چاہیے نہ ہی ہمیں انہیں کسی اپنی بیلنشیٹ کی آئیٹم کی طرح یا فیچر انویسٹمنٹ کی آئیٹم کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ بچے ہم پیدا نہیں کرتے ہم کیونکہ ایک جینیٹک میٹیریل دینے کا مادھیم بنتے ہیں وہ بھی پرکرتی کی ویوستہ کے انصار پریولیج کے انصار ہماری باڈی کی کچھ کیمیکلز چینجز کے کارن کیمسٹری جب چینج ہوتی ہے تھوڑی سی تو اس پروسس سے دوران کچھ ایسا گھٹتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کے کارن بچے ہو جاتے ہیں لیکن ہم بچوں کے جیون کا نرمان نہیں کرتے ہیں ہم کسی کو جیون نہیں کہہ سکتے اگر ہم یہ بھانتی اپنے مند میں رکھتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کر رہے ہیں بچوں کے جیون کا نرمان کر رہے ہیں تو یہ اس پرکرتی کا بہت بڑا اپمان ہوگا نہ کہ پرکرتی کا بلتی سرسٹی کا اور سرسٹر کا بھی بہت بڑا اپمان ہوگا اس لیے پہلی بیسک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سبکار کریں کہ بچے پرکرتی دوارہ دیئے ہوئے ہمیں ہمارے لئے امول لئے اُبھار ہوتے ہیں اور ایک پریولیج اور زبھاگی کے دہت ہمیں ان کے ماتا پتا بڑھنے کا موقع ملتا ہے دوسری مہتکون بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اپنے مند میں بھرانتی نہ رکھیں کہ ہم بچوں سے زیادہ یوگ ہیں یا بچے اتنے یوگے نہیں ہو سکتے جتنے ہم ہیں اگر میری سمجھ سے دیکھیں تو ہمارے میں کیول ایک ہی یوگتہ ہے بچوں سے ادھیک کہ ہم اس پرتھوی پر بچوں سے بیس پتچیس ورش پہلے جرم لیتے ہیں اور بچے تھوڑا سا پاہ آپ سینیورٹی کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی لیکن کیول اس یوگتہ کے کارے ہم بچوں کو گلام بنانے کا پیاس نہ کریں بچوں کی ستندرتہ کا دھیان رکھیں انہیں سپیس دیں اور تیسری مہت پون بات ہم یہ سرکار کریں کہ بچہ جو ہونے کے لیے اس پرتھوی پر آیا ہے جو ہونے کے لیے اس نے جنم لیا ہے پرکرتی نے نیچر نے وہ تمام سمبھاونہیں اس میں سماوشیت کر کے اسے یہاں بھی جائے لیکن ہم پیرنٹس کی لیے بہت بڑی تجدی ہے کہ ہم پہلے دن سے اسے اس کی سمبھاونہوں کو اپزن کیے بغیر انہیں فیڈ بیک دینا پرانمہ کرتے ہیں کہ تمہیں یہ ہونا ہے تمہیں یہ بننا ہے تمہیں ہم جیسا بننا ہے یا تمہیں وہ بننا ہے جو ہم نہیں بن پائے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تمہیں انجینئر بننا ہے تمہیں ہمارا بیپار سنبھالنا ہے میرا بھی پرائی یہ بلکل نہیں ہے کہ ہم انہیں انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کا پریاس نہ لیں لیکن ان کی سمبھاونہوں کو اپزن کیے بغیر ہم انہیں کوئی دشاہ نہ دو پرکرتی نے جو انہیں بنانے کے لیے بھیجا ہے ہم یہ جرور اس کی سمبھاونہوں کو ریڈ کریں ہم اس کی سمبھاونہوں کو ریڈ نہیں کرتے اور فیڈ بیک کے کارڈ بچہ سوم بھی لیں اپنی سمبھاونہوں کے لیے کنفیوز ہو جاتا ہے اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیول بچوں کو ایک ماحول دیں جس میں اس کی سمبھاونہیں ایک افسروں میں پرورتیت ہو سکے ہم صبح سے شام تک انہیں بوسیزم کی طرح ٹریٹ نہ کریں کہ ہم ان کے بوس ہیں صبح سے شام تک انہیں ڈکٹیشن نہ دیں ہم ان کے دوستانہ وحبار کریں بی فرنڈلی ویڈ دیم اور ایک رنگ ماسٹر کی طرح ان کے ساتھ وحبار رکھیں جیسے سرکس میں ایک شیئر کے ساتھ رنگ ماسٹر بیہیو کر کے اس کے ٹیلنٹ کو دبا لیتا ہے ابھی اپنے سمہ چار پتروں میں ایک نیوز بھی سنی ہوگی کہ ایک سرکس کمپنی جو تھی جسے اپنی لاؤسز کے قرار اب اس کمپنی کو بند کرنا پڑا تو جو شیئر میٹ کھاتے تھے یا ہاتھی جو تھے بہت زیادہ چارہ کھاتے تھے وہ اسے نہیں کھلا پائے تو انہوں نے ایک دن ٹرک میں وہ سارے شیئر اور ہاتھی لوڈ کر کے جنگل میں چھوڑ دی ساتھیوں آپ حیران ہوگے کہ ان شیئروں کو پندرہ دن میں یہ نیوز آئے کہ جنگلی کتوں نے کھاڑا ایسا کیوں ہوا جنگلی کتے اپنی پیاس کے قارن اپنی بھوک کے قارن ان شیئروں کو شکار کرنا سیکھ گئے اور شیئر سرکس میں رہنے کے قارن اپنا ٹیلنٹ بھول گئے اور اپنا شکار کرنا بھول گئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو اوبر پروٹیکشن نہ دیں اور ایک رنگ ماسٹر کی طرح پالنے کا پریاس نہ کریں آپ بچوں کو اگر پوشت کرنا چاہتے ہیں تو ایک باغوان اور ایک مالی کی بھومی کا عدا کریں مالی یا ایک باغوان بیج کو جمین میں بو کر اسے خاد پانی اور پیسٹی سائیڈز دے کر اپنا کرتب پونٹ سمجھتا ہے پھر وہ بیج کب فول بنتا ہے کب فل بنتا ہے کب پودا بنتا ہے اور کب ورکش بنتا ہے اور اس ورکش میں کیسے فول لگتے ہیں کیسے فل لگتے ہیں یہ تمام سمبھاؤنائیں پرکرتی پہلے سے اس بیج میں سمعوشت کر کے بھیجتی ہیں آپ بھی بچوں کے ساتھ کیر کریں بچوں کی کیر کریں لیکن اوور پروٹیکٹ نہ کریں اور یہ بھرانتی مند سے نکال دیں کی جیادہ سویدھائیں دے کر یا جیادہ مہنگی ایڈیوکیشن دے کر آپ بچوں کو ادھگی یوگے بنا سکتے ہیں میں آپ سے اس لیے یہ دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں اپنی بات کو کنکلوڑ کرتے ہوئے پہلے یہ سبکار کریں کہ بچے پرکرتی سے آتے ہیں ہم سے نہیں آتے ہیں دوسری بات بچے ہم سے کم یوگے کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں تیسری بات بچے اپنی سمبھامناوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں ان باتوں کو سبکار کرتے ہوئے ہم انہیں ڈکٹیشن نہ دیں انہیں بوسیزم نہ دیں انہیں رنگ ماسٹر کی طرح نہ پال کر ایک مانی کی طرح پالنے کا پریاز کریں اور کیول انہیں ایک اٹموسفیر دیں جس کے کارن وہ اپنی تمام سمبھامناوں کو سچ ثابت کر سکے اور پھر آپ اپنے بچے کا کیریئر دیکھئے بیہیوئر دیکھئے کریکٹر دیکھئے میرے پر وشواش کرنے کی جورتنی یہ تمام باتوں کا گھر پر پریوک کیجئے اور پھر مجھے کال کیجئے میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ایسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ کے کمینٹس میں لب بہت پون ہے اور آپ کے کمینٹسے مجھے اگلی ویڈیو بنانے کے لئے پریوک کرتے ہیں تینکیو بیری مچ ٹیک کیر گڈ بائی